پاکستان میں ریال اسٹیٹ کے انویسمنٹ پرپس پوائنٹ آف یو کے لحاظ سے کیا ہمیں ابھی پروپٹی میں پیسہ لگا دینا چاہیے کیا پروپٹی کے اندر جن لوگوں کا پیسہ لگ چکا ہے ان لوگوں کو ابھی اپنی پروپٹی سیل کر دینی چاہیے کیا پاکستان کے اندر ریال اسٹیٹ کا مستقبل ختم ہو چکا ہے کیا آنے والے پان سال کے اندر ریال اسٹیٹ انویسمنٹ اٹھ پائے گی کیا پاکستان کی محشت ڈالر جیسے ہی مہنگا ہوگا اپنے پاؤں پر دبارہ کھڑی ہو پائے گی آج کی اس ویڈیو میں ریال اسٹیٹ انویسٹرز کے حوالے سے بڑی ریکویسٹ آئی تھی کہ اس چیز کے اوپر بھی ایک ویڈیو پروپ پر بتائیں لوگوں کو کہ ریال اسٹیٹ میں اس وقت انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں یا اگر نہیں کرنی تو کیا کرنا چاہیے یا اگر جن لوگوں نے انویسمنٹ کر دی ہے جیسے ہائی پروپٹی ٹیکسیز ہیں اور ریٹ آف ریٹرن ریال اسٹیٹ میں بہت زیادہ کم ہے بائر نہیں ہے سیلر ہے نہیں تو کیا مارکٹ کی پرڈکشنز ہیں کیا پیش گوئی ہیں سب سے پہلے ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریال اسٹیٹ کے حوالے سے وہ ہے اوورسیز پاکستانی اوورسیز پاکستانی وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان کی ریال اسٹیٹ سیکٹر کی جو گروت ہے اس کو اوپر لے کے آنے میں بہت بڑا گردار ہے بلین ڈالرز لوگوں نے انویسمنٹ کی ہیں ریال اسٹیٹ کے اور ریال اسٹیٹ کے اندر جو پروپٹی پرائسیز ہیں ان کو اس لیول تک لے کے گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ٹرنڈ سے لیں اب پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کے اندر کسی بھی سیکٹر کو گروت دینا چاہتا ہے ہر اسی بندے کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے ہر اسی بندے کو بہت زیادہ ڈی موٹف کیا جاتا ہے اور یہی کچھ سلسلہ پاکستان ریال اسٹیٹ میں ہوا ہے کہ ریال اسٹیٹ کے اندر جیسے آج پاکستان کے اندر ملکی معیشت میں سٹاک کرنسی اوپر جا رہا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس انویسمنٹ کو ڈی ویلیو کر دیا جائے گا اس کو ڈسکراج کر دیا جائے گا اب حکومت نے بھی کیا کیا ہے مفتہ اسماعیل صاحب آئے انہوں نے ٹیکسز لگائے اس حاگڈار صاحب آئے انہوں نے ٹیکسز لگائے اب نگران حکومت آئی ہے نگران حکومت ٹیکسز تو میں بھی مزید نہ لگا پائے لیکن نگران حکومت اس میں کوئی لیورج نہیں دے پائے گی اور اس کا جو دورانیاں ہوگا وہ تھوڑا سا لمبا ہوگا تو ایسی اے میں ریال اسٹیٹ انویسمنٹ کرنا سب سے بڑی بے وکوفی ہوگی ہاں لانگ ترم میں ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ ریال اسٹیٹ انویسمنٹ کا کبھی نہیں کہا کہ آپ نہ کریں لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو چیز آپ آج ایک کروڑ رپے کی لے رہے ہیں اگر آپ نے اس کے بدلے میں دو کروڑ رپے لینا ہے تو آپ کو پانچ سے سات سال ویٹ کرنا پڑے گا اور کون حیثہ بندہ ہے جو صرف ایک ٹین ملین کے انویسمنٹ کرنے کے بعد یا ون ملین کے انویسمنٹ کرنے کے بعد دو سال ویٹ کرے کہ اس کو ون ملین پروفٹ ملے کیا وہ بندہ ڈیفرنٹ کیٹنگریز پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس آف انویسمنٹ کر کے ویدن شارٹ ٹائم میں اتنا پیسہ نہیں بنا سکتا آپ ایک مثال سوچیں آپ نے ون ملین میں سے ہاف ملین آپ نے گولڈ کے اندر انویسمنٹ کیا اور اس میں سے ایک دو لاک روپے آپ نے سلور کے اندر انویسمنٹ کر دی ہے آپ نے سٹیل پرائسیز سٹیل آپ نے مہنگا خرید لیا آپ نے مہنگا جو ہے وہ خریدہ اور بعد میں مزید مہنگا ہوا آپ نے اس کو سیل کر دیا تو کیا آپ نے کوئی گھر خریدہ اس کو بیچ دیا تو ریال اسٹیٹ کے اندر جو انویسمنٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی یہ لانگ ترم انویسمنٹ کے طور پر ہو چکا اور پاکستان میں ڈالر تین سو کے ساتھ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ پاکستان ریال اسٹیٹ اس وقت انویسمنٹ کے لحاظ سے لوگوں کے لیے کوئی بہترین آپشن ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا پورٹفولیو گولڈ کو رکھیں سارا پورٹفولیو اور بہت ساری انویسمنٹ ہے جیسے اگری کلچرل انویسمنٹ ہے آپ پرڈکشن کی طرف آ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر رائز پروڈیوز کرتے ہیں پاکستان کے اندر کپاس پروڈیوز کرتے ہیں آپ پاکستان کے اندر چاول پروڈیوز کرتے ہیں آپ پاکستان کے اندر لیڈر پروڈیوز کرتے ہیں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا ابھی بھی فیوچر ہے لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر پروپیٹی انویسمنٹ کر کے شورٹ ترم ہے کہ میں ایک روڑ کی پروپیٹی لے کے ایک روڑ دس لاکھ روپے تک اس کو جا کے سیل کر دوں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی ہاں یہ فیصلہ ضرور کریں آپ کہ ریال اسٹیٹ انویسمنٹ آپ کو لانگ ترم لے کے چلنی پڑے گی اس کے بعد مزید لوگوں نے کہا جی سار کیا یہ چیز بہترین وقت کریداری کا ہے ریال اسٹیٹ کے اندر کہ لوگ باتیں کرتے ہیں جی ریال اسٹیٹ اس وقت بہترین وقت ہے کریداری کا دیکھیں آپ ریال اسٹیٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو وزڈ کرے نا جیسے جو فائلز بیسٹ کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ جو جو پوزیشنیبل پلوٹس بھی آفر کر رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر فائلر نون فائلر کی دیسٹنکشن میں جو فرق آیا ہے نو ڈاؤڈ کہ ٹیکسیز کا جو نظام نکالا وہ ٹھیک نکالا اس سے پروپٹی پرائسنگ اگر ڈسکراج بھی ہوتی ہے تو اس سے جو نارمل جو چھوٹا انویسٹر ہے جو پاکستان کا بندہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے گھر لینا اس کے لیے آسانیہ ہوں گی اس چیز میں اس میں کوئی شکلی ہے لیکن اس میں سب سے پہلے ہم نے نقصان یہ کر دیا ہے کہ ہم نے پروپٹی کو پہلے سی لے کر اتنا اتنا زیادہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھا اگر ہم آج اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہ سیکٹر دبر ہے اس کی وجہ یہ کہ جب اس سیکٹر کو ہمیں ریگولرائز کرنا چاہیے تھا تب ہم نے اس کو ریگولرائز نہیں کیا اس کے بعد آئی ایم ایف کی شرائط آگیا اگر ہمارے نومبر میں مشن دوبارہ ہوتا ہے آئی ایم ایف کا اور آئی ایم ایف دوبارہ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی پاکستان کے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں می بھی ٹیکسیز مزید اضافہ ہو جائے تو یہ پاکستان کی حکومت کو بڑا سمجھ کر خیال کرنا پڑے گا اور ریال اسٹیٹ انویسٹرز کے لیے میری سب سے بہترین رائے یہ ہے اگر آپ نے انویسمنٹ کر دی ہے تو آپ ابھی انتظار کریں اپنی پروپٹی کو سیل نہ کریں آپ لاؤسٹ میں پہلے چل رہے ہیں لیکن اگر آپ دوبارہ اس کو سیل کر کے لاؤس سے نکل کے آپ پروپٹی کے اچھے ٹائم کا ویٹ کریں گے تو تب تک آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا اور تب آپ کے وہ پیسے بھی دی ویلیو ہو جائیں گے تو بہترین چیز یہ ہے کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس اسٹس کی شکل میں ہے ریال اسٹیٹ فائل ہے ریال اسٹیٹ پلوٹ ہے ریال اسٹیٹ ہاؤس ہے تو آپ اس چیز کو ابھی ہولڈ کر کے رکھیں اس چیز کو ابھی اوپر نہ جانے دے آپ دوسرا آپ نے ایک اور چیز دیکھو گی پیٹرل پرائسز بہت زیادہ ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی پلوٹ پڑا ہے تو اس پلوٹ کی انویسمنٹ سے اچھا ہے آپ اس کے اوپر گھر بنا دے ہیں بھی کیونکہ پاکستان کے اندر فیٹ جو سریعہ ہے فیٹن وہ ڈالر ریٹ ابھی مارکٹ میں دس روپے کا ایکسچینج ریٹ کا فرق آیا تو جو سریعہ ہے فیٹن وہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ دو لاکھ اسی ہزار سے اوپر جا چکے ہیں تو یہ میں بھی آگے تین چالیس تین پچاس تک بھی چلا جائے تو اب اگر آپ نے دو اسی پہ سریعہ لے کے تین پچاس تین ساٹھ تک جاتے آپ نے گھر مکمل کر کے سیل کر دیا تو آپ دیکھیں آپ نے سمارٹلی پیسہ کمایا ہے نا ریال اسٹیٹ سے ریال اسٹیٹ پیسے دے رہا ہے آپ کو تو یہ ہے وہ انویسمنٹ ٹرک جو آپ مارکٹ کے لحاظے ایکسچینج ریٹ کے لحاظے ریال اسٹیٹ میں فیل وقت ابھی پیسہ دلوا سکتے ہیں لیکن وہی پر اگر وہ پلوٹ آپ کا پڑا ہے آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن نہیں کرے ٹیکسیز دے رہے ہیں تو وہ آپ کو نقصان دے رہا ہے تو یہ ریال اسٹیٹ انویسمنٹ آپ کو نقصان دے گی انفینش جو بھی ریال اسٹیٹ انویسمنٹ ہوگی وہ آپ کو نقصان دے گی اگر آپ نے پاکستان ریال اسٹیٹ میں پیسہ لگانا ہے پیسہ کمانا ہے تو آپ کو فینش ریال اسٹیٹ کے اندر پیسہ لگانا پڑے گا آپ کو اپارٹمنٹ لینا پڑے گا آپ کو رینٹل بیس انکم لینی پڑے گی انفلیشن پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں بڑھ رہے ہیں آپ کو پورٹ فولیو میں گولڈ کو لے کے رکھنا پڑے گا آپ کو سلور کو رکھنا پڑے گا آپ کو پڑکشن کو رکھنا پڑے گا ان ساری چیزوں کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظی آور سیز کے لیے بہت ہی یونیک ایک پروپر فیکٹ بیس ویڈیو ہے تو مزید اس طرح کی افڈیٹ ویڈیوز کے لیے جڑے نئے پاکستان اور ورلڈ ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ